بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی کا خاص پاورفل وظیفہ صرف ایک دن میں آپ کا بڑے سے بڑا بھر مقصد پورا ہو جائے گا محترم ناظرین اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو سب سے بڑے توفوں سے نوازا ہے اور وہ ایسے توفے ہیں جو کہ ہم نے پہلی کسی امت کو نہیں دیئے ان توفوں کے فیض سے ہم دین اور دنیا دونوں جگہ فیض اٹھا سکتے ہیں ان میں سے ایک قرآن ہے اور دوسری سنت قرآن اگر ہمیں ایک لاحے عمل دیتا ہے تو سنت اس قرآن کو استعمال کرنے کی چابی ہے جس کے ذریعے ہمیں قرآن اور اس کی آیات کی فضیلت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے قرآن کی سب سے بڑی صورت کی دو سو پچپنوی آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے اور اس کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے قرآن حکیم کی صورت البقرہ کی دو سو پچپنوی آیت جو ازروع حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے اس میں توحید ذات و عظمت صفات الہی بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور سب کو قائم رکھنے والا اور ہر عیب و جملہ نقائص سے منزہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین پر ہے اس کے ازن کے بغیر کسی عمر کی سفارش نہیں کر سکتا وہی ذرے ذرے کا جاننے والا ہے اور جب تک وہ خود نہ چاہے کوئی مقلوق اس کے علم میں سے ایک چیز کو بھی نہیں جان سکتی اس کی کرسی علم و قدرت آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہیں ان کی حفاظت سے وہ نہیں تھکتا اور وہی اونچی شان اور عظمت والا ہے مسلمان یہ آیت بالقصوص خوف و خطر کے وقت پڑھتے ہیں سیدنا عابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو مندر کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے کہتے ہیں میں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا اے ابو مندر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے بڑی فضیلت والی آیت کون سی ہے میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی آیت القرصی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تُو نے درست کہا اے ابو مندر تمہیں علم مبارک ہو امام ابن حنبل رحمت اللہ ہی تعالی علی کا کہنا ہے کہ اسما بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان دو آیتوں یعنی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اور الف لا میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اس میں اللہ تعالی کا اسم عاظم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آیت القرصی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے چونکہ اس میں اللہ کے اسم عاظم سے پکارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے حضرت ابو امام طاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والا اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے سوتے وقت آیت القرصی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت القرصی کی تلاوت کرے گا صبح تک اس کی حفاظت کا زیمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت القرصی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور تین دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور چالیس دن تک اس مکان پر سہر کا اثر نہیں ہو سکتا مطلب جادو کا اثر نہیں ہو سکتا کسی ٹونے کا اثر نہیں ہو سکتا حضرت خواجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوی زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت القرصی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالی ستر ہزار ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور جو شخص آیت القرصی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے لیے گھر سے اللہ تعالی مفلسی کو دور فرما دے گا مطلب غربت کو دور فرما دے گا آیت القرصی سن لیں ناظرین ہو سکے تو اس کو میرے ساتھ مل کر پڑھئے یاد کر لیں اور دوسروں تک شیئر بھی کر لیں یہ بہت ہی پیاری چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارز منزل لذی یشفعو اندہو الا بئذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم و لا يحیطون بشیئ من علمه اللہ بما شاء و سع کرسی یحسما وات والارز و لا يعودعو حفظهما و هو الالی العظیم ترجمہ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں وہ زندہ ہے نہ اس کو انگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے سب کا قائم رکھنے والا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے اور وہ آہاتہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی شئے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے اور اس پر گران نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت اور بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے ناظرین آیت القرصی کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں کیونکہ احادیث مبارکہ آپ کو میں نے سنا دی ہے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی درمیان میں فاصلہ ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے اس لیے آیت القرصی کی تلاوت کا معمول بنا لیں ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی کی تلاوت کیا کریں اور کوشش کریں کہ گھر سے نکلتے وقت آیت القرصی ایک بار پڑھ لیا کریں اور گھر میں داخل ہوتے وقت ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں اور آیت القرصی پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں اس سے عصیب اور جنات وغیرہ سے محفوظ رہیں گے آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا اور آپ خود بھی محفوظ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی ہر ہر آیت کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں